بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے دو چند مثالے ذکر کریں گے اور اسے حل کر کے ہم اسے سلاسی مزید کے ابواب کا آج ہی اختتام کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ ان میں سے دو تین باب ایسے ہیں باب افتعال باب تفاعل اور تفاعل اس کے فا کلمے اور باب افتعال کے فا اور این کلمے میں کچھ حروف کے آ جانے کی وجہ سے تائے تفاعل اور تائے تفاعل اور تائے افتعال اس کا ان حروف کے ساتھ مل جانا یا ان حروف سے تبدیل ہونے کے لحاظ سے چند ایک قوانین ہیں ان قوانین کا ذکر ہوگا زیادہ سے زیادہ دو یا تین اصباق میں اور اس کے بعد ہم نے اس ربائی مجرد اور ربائی مزید کے چند ایک باب ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور ان کے ختم ہو جانے کے بعد یہ سلسلہ بنیادی ایک جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی اس صرف کی جو بنیاد جو مقدمہ سے شروع ہوتی ہے اور جمعی ابواب جتنے بھی ابواب پڑے جاتے ہیں ان سب پر جو مشتمل ہوتی ہے وہ مقدمے کے بعد وہ ساری کی ساری ایک بیس اور ایک بنیاد وہ یہاں اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور آئندہ پھر جو بحث رہتی ہے وہ ہفت اقسام میں سے ہر ایک کو لے کر صحیح پہ تو باس یہاں ہی ختم ہوگی ہر ایک کو لے کر مثلاً مثال ہے اجوف ہے ناکس ہے لفیف ہے محمود ہے مضاف ہے پھر اس کی باس شروع ہو جاتی ہے تو ذرا قدر پیچیدہ باس بھی ہوتی ہے بہرحال بنیاد اس کی یہاں ربائی مزید کے ابواب پر ختم ہو جاتی ہے جو چند دن میں انشاءاللہ اس کا اختتام ہو جائے گا سبق کی طرف جاتے ہیں سبق نمبر ہے ہمارے پاس سکس ٹی سکس چھہ سکھ اور صرف سغیر سلاسی مزید صحیح ازباب افعی آل ہم نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کا مزدر ہے لِخ دی دابو اسی طریقے سے حمزہ وصلی والا باب ہے تو اصل تھا الِخ دی دابو اور وہی الیف لام میں سے جو دوسرا حمزہ ہے وہ درجہ کلام میں یعنی کہ حضف ہو جاتا ہے لام کو حرکت کسرہ ملنے سے شروع والا بھی حضف ہو جاتا ہے تو لِخ دی دابو رہ جاتا ہے اس کا مادہ اصلی اگر آپ دیکھیں تو مادہ اصلی بنتا ہے ہا دال اور با اب اس میں کیا کہیں چیز زائد ہے ماضی میں دیکھا جائے تو ایک تو حمزہ وصلی ہے آر ایڈی حمزہ وصلی ہے اور یہ فا کلمہ ہو گیا ہا اور این کلمہ یہ ڈبل ہے یعنی کہ این کلمہ دال بھی این کلمہ میں یہ دال بھی این کلمہ میں ہے جیسے کروہ میں این کلمہ مشدد ہو جاتا ہے یا مشدد تو نہیں ہے کیونکہ درمیان میں واؤ ہے اور یہ دونوں بھی زائد ہو جاتے ہیں یعنی ایک دال تو این کلمہ میں ہے اس کے ساتھ دوسری بھی ساتھ این کلمہ میں شمار ہوتی ہے اور یہ واؤ بھی زائد ہے تو اس لحاظ سے یہ سلاسی مزید ہو گیا اہدو دبا اس کا وزن ہوگا افعو علا جو آپ کو باپ کے نام سے سمجھ میں آرہا ہے باپ کا نام افعی حال ہے یعنی کہ فا کلمہ میں ہا اور این کلمہ یہ ڈبل ہو جاتا ہے درمیان میں یہ والی جو واؤ ہے یہاں کے یا سے بدلی ہوئی ہے اور اس کے بعد علیف بھی زائد ہے درمیان اس کے بعد این کلمہ کے بعد یہ مزدر میں تو بارہل ماضی میں دیکھا جائے تو حمزہ وصلی اور این کلمہ دو ہیں دوہرہ ہے درمیان میں واؤ بھی زائد ہے تو یہ افعو علا اس کا وزن بن جاتا ہے اس کو باب افعی آل کہتے ہیں اس سے پچھلے جو باب ہم نے پڑھا تھا اسے افعی لال کہتے ہیں وہاں لام کلمہ مشدد تھا یعنی دوہرہ تھا تو یہاں این کلمہ ہے تو یہ مختصف سربی صغیر اس لئے لکھ دی ہے کہ اس کے بعد آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں مزارے کو دیکھ کر کیونکہ مزارے پر یہ مجتمل ہوتا ہے سب کچھ تو مزارے لم یح دو دب لم یح دو دب لا یح دو دبو لا یح دو دبو لن یح دو دبا لن یح دو دبا الامر منہو اح دو دب اسی طریقے سے جو حمزہ وصلی والے بابوں کا عمر آتا ہے وہ شروع میں حمزہ وصلی مقصوری ہوتا ہے اح دو دب لتوح دو دب لیح دو دب لیح دو دب ونہ یعنو لا تح دو دب لا توح دو دب لا یح دو دب لا یح دو دب باب ہے باب افعی آل جیسے کہتے ہیں اس سے پہلے والا باب افعی لال تھا یہ دونوں میں فرق بھی ہے اور یہاں ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ افعی لال یا افعی لال کی طرح اس کی جو جزم والے فیل ہیں ان کی تین صورتیں ہم پڑھیں بارال یہ باب ایسے ہی ہے اگلا باب دیکھ لیتے ہیں سرفے سرگیس سلاسی مزید صحیح از باب افعی وال جیسے لجلب وازو اصل اسی طریقے سے الاجلاب اجلب وازو حمزہ حضف ہو گئے درجہ کا لام والا شروع میں لام کو ارکت کسرہ ملی شروع والا حمزہ وصلی بھی حضف ہو گئے اسی طریقے سے لجلب وازو ہو گیا اس کا ماضی دیکھ لیتے ہیں اجلب وازا اور وزن ہوگا اس کا افعو والا افعو والا یعنی مادہ اصلی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جیم لام زال یہ اس کا مادہ اصلی ہے اور باقی حمزہ وصلی تو زائد ہو گیا درمیان میں اس کا مشدد واؤ جو ہمیشہ مشدد ہی پڑا جاتا ہے پورے باب میں تو یہ باؤ زائد بھی ہے مشدد بھی ہے دورہ ہے تو یہ اس کے زائد حروف بھی آگے ایک تو حمزہ زائد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واؤ بھی یہ دورہ تو کے زائد ہے افعو والا تو جو چیز زائد ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ فاع ان لام کلمہ میں نہیں آتی تو حروف اصلی کو اگر دیکھنا ہو مادہ اصلی دیکھنا ہو تو فاع ان لام کلمہ میں جو حروف آئیں گے کسی بھی باب کے سلاسی مزید کے باب کے تو فاع ان لام کلمہ مادہ حروف یعنی ان کو ہم کہیں گے کہ یہ حروف مادہ اصلی ہے اور اصلی حروف ہیں اس کی گھرداندے چھوٹی دیکھ لیتے ہیں آگے پڑھ جا سکتی ہے یہ جی ہمارے آخری باب تھا باب افیبال کے ساتھ صلاح سے مزید کا آخری باب کل بارہ باب ہوگے بارہ میں سے آٹھ باب کو ہم نے شروع میں باب استفال کے ساتھ حل کروا دیا تھا کہ ان کی کیا کیا علامات ہیں کون سا باب دوسرے سے کس طریقے سے اس میں فرق آتا ہے دونوں سارے باب میں وہ ساری چیزیں ہوگی تھی آخر میں یہ چار باب رہ گئے تھے دو یہاں ہیں باب افعیال اور افعیبال دو یہ ہوگے دو ہم نے پیچھے پڑھے تھے افعیال اور افعیال احمرار اور ادھی مام تو زیادہ تر جو سیغے استعمال ہوتے ہیں ان دو بابوں کے سیغے بہت کم ہی کسی جگہ استعمال ہوتے ہیں بہرحال آ جائیں تو آپ کے سامنے علامات ان کی بلکہ ظاہر ہیں ان علامات سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ان کا سیغہ باب احدودبہ کے مطابق ہے اخرورہ کا ہو گیا یا اجلوزہ کے مطابق جو بھی سیغہ آ جائے تو زیادہ استعمال پھر رہ جاتا ہے ان دو کا استعمال بہرحال ہوتا ہے قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں بہرحال یہ آیت آتی ہے تو تب یزو تس ودو اب یزت اس ودت یہ اسی باب افلال سے ہیں اور اس ودت یہ باب اس باب سے ہیں اس فرار ایک لفظ ہوتا ہے وہ بھی اسی سے باب افلال سے ہوتا ہے تو اب نکالیں گے اسے اب یزت بروزن افعلت جیسے احمرت جو کہ ہم نے جو باب پڑھا ہے فلال پہ وہ احمرت پڑھا ہے جیسے احمرت سیغہ وائدہ مونس غائبہ فیل ماضی معلوم سلاسی مزید فیل چونکہ اس کا این کلمہ اس کا اب اگر ہم مادہ نکالیں تو اب یزت با یا زاد تو یہ کوئی صحیح نہیں ہے تو صحیح کے لحاظ نہیں ہے چونکہ این کلمہ کے اندر اس میں یا موجود ہے اور یہاں این کلمہ میں وہ موجود ہے اس وجہ سے اس کو صحیح تو نہیں کہیں گے لیکن چونکہ اجوف میں ہم نے اس کو دوبارہ پڑھنا نہیں ہے اس لیے یہاں ہم کو اس کو یہاں ہی حل کر کے جا رہے ہیں کہ یہ اس باب کی مناسبت سے یہاں ہی اس کا ذکر ہو جائے اور پھر دوبارہ سے اجوف میں چونکہ ہم نے اس کی طرف جانا نہیں ہے تو یہاں ہی اس کو حل کر لیں گے یہ ہے اجوف سے تعلق اجوف یائی اور یہاں اجوف وابی تو یوں کہیں گے ہے وہ کالے رنگ سے ان کے معنی میں آ جاتا ہے ایسے اس پر رکھ سیغا کر ہو تو وہی پیچھے اس کے تب یزو بلکل آسان تب یزو برودن تفعالو جیسے تحمل روسیہ ویدر منس غائبہ فعل ماضی مزار معلوم سلاسی مزید اجبف یائی ازباب افعلال اور تسود دو برودن تفعال لوسیہ ویدر منس غائبہ فعل مزار معلوم سلاسی مزید اجبف ویائی ازباب افعلال تو یہ دو سیغے یہاں دو تین ہم نے ذکر کر دی ہے جن کا استعمال قرآن مجید میں بھی موجود ہے باقی اگر استعمال جہاں آ جائے سیغہ آپ کو سامنے آ جائے تو آپ ان کو باب افعلال کو سامنے رکھ کے اس کو حل کر سکتے ہیں باب افعلال کا ایک بڑا ہی مشہور سیغہ قرآن مجید میں استعمال ہے اس کا اور لفظ مدھام مدھام مطان مدھام مطان برود میں مفعال لطان یہ جی سورہ رحمان میں یہ لفظ ہے اور پوری آیت ہے یہ مدھام مطان اس سے پہلے بھی فبیعی آلہ ربکماتو کا زبان اور مدھام مطان پھر اس کے بعد فبیعی آلہ ربکماتو کا زبان دوبارہ ذکر اس کا اور گہرے سیاہ رنگ کی طرف اشارہ ہے کہ گہرا سیاہ رنگ جوتا ہے یعنی جنت میں جو دو باغ ملیں گے وہ گہرے سیاہ رنگ والے ہوں گے تو جو ایسا یعنی ایسا یعنی سیاہ رنگ کے جو سبزے کی طرف مائل ہو جائے اپنی گہرائی کی وجہ سے تو بارال یہ مدھام مطان کا لفظ ہے تو اس کو ہم حل کریں گے برود میں مفعال لطان اور جیسے جیسے خود یعنی جتنے بھی ہم باب پڑھیں گے باب ذرہ باب باب نصرہ باب علمہ باب منہ یمنو حسیبہ باب شروفہ باب افعال اکرمہ باب تفیر کررمہ جس مادہ سے ہم باب پڑھتے ہیں یہاں اس مادہ سے اگر سیغہ آ جائے تو اس کو حل کرنے میں جب جیسے کا لفظ آئے گا تو وہاں ہم خود کا لفظ استعمال کریں گے مدہام مطان بردن مفعال لطان جیسے خود یعنی کہ چونکہ اسی پہ ہم نے باب پڑھا ہوا ہے تو اس کو ہم کہیں گے جیسے خود سیغہ تسنیہ مونس اسم مفعول سلاسی مزید فی اور صحیح از باب افعی لال سے ہو سکتا ہے اور یہ دو سیغے یہاں ان کو ذکر کیا گیا ہے باب افعی لال سے بھی یہ ایک سیغہ ملتا تھا تو اسے یہاں ذکر کر دیا تو برحال باب افعی لال کا تو یہ چار باب کل بن جاتے ہیں افعی حال افعی وال افعی لال اور افعی لال یہ آخر کے چار باب ہیں ان میں زیادہ چونکہ سیغوں کی ضرورت پیش نہیں آتی اس وجہ سے کوئی زیادہ لمبہ اجراء یا سیغوں کا ذکر بھی نہیں ہوا ان آٹھ کو الگ کر دیا ہے یہاں چند ایک سیغے افعی لال سے افعی لال سے ان کا ذکر کر دیا ہے جو ضرورت پیشانے پر حل کیے جا سکتے ہیں اسی طریقے پر تو یہ ہمارا آج کا آخری سبق ہے سلاسی مزید فی کے ابواب پر مشتبل ہے تو لہٰذا ان سارے جو اسباق ہیں ان کو شروع سے آخر تک اگر سلاسی مزید دیکھنے ہو تو یہ ان ویڈیوز کے اندر یا ان اسباق کے اندر آپ کو ملیں گے صحیح سے جو بنیادی طور پر جن کو ذکر کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ